شیرگوئی کو مالیت کی ان لائے تحتوں سے آشنا کرنا کہ جو سہل ممتنا کے زمرے میں آئے اور استادی فن استادی لحظ کے ساتھ غضر کی مائیتی کو وہ حکمتہ کرے کہ سننے والا اکثر و بیشتر توشتا رہے یہ انہی کا کام تھے جنہیں زبان کے تمام نہ صرف رموز آتی ہیں بلکہ استرشت کی سیاہی میں امور بسر کی میں بسل عدد جناب شامل حق کے ساتھ کو برقاف کرتی ہوں اور آپ کے لئے جنابوں میں کہ ہم کو بھی تبلہ سکیت چاہیے جاتے کہ حوالے سے آپ کو شامل حقیقتی سے پہلے بھی تعارف ہے کیا اسی طرح سے ہم آغازیں ارتبوں اور آغازیں سکھیں کہنے کی بسارت کرتے ہیں آپ کو غزب بھی سنانی ہے لازم بھی عطا فرمانی ہے کیا ہم کرنیاں بھی سنانی ہے زید آپ کے سپورتے عطا فرمانی ہے آپ نے نمبر شواہ آور دییا میں تو ہم کرنے کی باتیں ہوں شاید اس کلام کے بعد جو پرجوش اور پورا سر اس کلام نے شہباکتہ سامنی بیش دیا ہے اس کو ایک بہت ہے آپ نے اپنی اپنی ادھر کرنا اپنا انداز ہے آپ کو غلال آدم ہو گو گئے دیا ہے ہاں یہ ہے یعنی اور کبھی کنگی ایتی پور میں سہی دنگی ہو لی ہیں تو نہیں ہی ایک ساکتہ ہو کچھ جو ہی کی کوئی کیس مثلا یک سے یہ کہ ان دنوں میں میں نے کچھ وقت کچھ نئے تجربہ سو دیا مثلا یہ کہ ہماری شائعی کی اتلا ہوئی تھی جن اصناف سے آپ لوگ واقع ہیں ان میں ایک قیم کرنی اور پہلی اور دوستوں نے اس قسم کی چیزیں حضرت عمیر قصروں کی ایجاد ان سے ہماری شائعی شروع ہوئی تھی لیکن اس کے بعد پہ ہمارے شروعہ نے گزشتہ پانچو سال میں ان اصناف کی پرکت ہوئی تھی تو میں نے کچھ پوچھتی کی تھی ان کو تازہ کرنی تھی تو اس کا کچھ نمونہ میں نے دیکھا کہ اس جسالے نے شروع ہوا جہاں میری نظر پڑا تو اتفاق سے اس کے در چند خروع گزاشتیں کہے گئیں ملنقل در نقل میں تو یہ اور میں نے بچوں کے لئے کچھ نظر میں نے کی اس قیال سے کہ ہماری نئی نسل اردو سے اور اردو شائعی روایت سے دور نہ رہے اور اس کو کچھ اس سے شوق تھے رہو تو میں ایک ایسی نظر آپ سے سناتا ہوں شاید آپ اپنند آئے اس طرح کہ میں سناتا ہوں ہم بچوں کا کبھی ہمارے عدد کی بڑی اہم شاہ ہے اور اس سے ہم کو غفلت نہیں بڑھنی چاہیے آپ لوگ تو بندگ کی روایت تو یہاں دور دیس میں بھی سمجھنے ہوئے ہیں لیکن آپ خوبی محسوس کرتے ہوں گے کہ اگر باقا منظور ہے روایت کی اور زبان کی تو پھر نئی نسل تک بھی کچھ منتقی ہونا چاہیے ہمارا سرمایہ اور اس کی ایک شورت ہی ہو سکتی ہے کہ ان کے دینوں کے مطابق جو چیزیں ہوں وہ تحلیل کی جائیں تاکہ ان کو اس سے اربط پہتا ہوں تو میں آپ پر ایسی نظر سناتا ہوں جو میں نے بچوں میرے لیکھی ہے شاید بچوں میرے یہاں ہوں تو ایک گویہاں نے کہا دوسری گویہاں سے یقل دیکھ میں تین حسین ہوں تیری صورت نہ شکت ایک گویہاں نے کہا دوسری گویہاں سے یقل دیکھ میں تین حسین ہوں تیری صورت نہ شکل اس پہ تو دوسری گوئیہ کبھی آیا غصہ اس پہ تو دوسری گوئیہ کبھی آیا غصہ اس نے پہلے تو بڑی شان سے مارا بکل پھر کہا پھر کہا کون سے سرخاپ کے پرہنے دن میں پھر کہا کون سے سرخاپ کے پرہنے دن میں کل مہی کون کی تو ابلا پری ہے اری چل پھر کہا کون سے سرخاپ کے پرنے دن میں کل مہی کون سے سرخاپ کے پرہنے دن میں کل مہی کون سے تو ابلا پری ہے اری چل جا کسی اور کو دکھرائیو نقرے اپنے جا کسی اور کو دکھرائیو نقرے اپنے میرے موں آئی تو ماروں کی اٹھا کر چپل یا کسی اور کو یا کسی اور کو دکھائی یہ نکر اپنے میرے موں آئی تو ماروں کی اٹھا کر چپل پھر تو ان دونوں میں ایسی ہوئی گتھن گتھا پھر تو ان دونوں میں ایسی ہوئی گتھن گتھا ایک کا بخیہ کھلا ایک کی اُڑھڑی محمل سن کے یہ شور شہب دور سے دھوڑی ننی سن کے یہ شور شہب دور سے دھوڑی ننی اس کو آتا ہوا دیکھا تو گئی دونوں سنبھل اس کو آتا ہوا دیکھا تو گئی دونوں سنبھل ننی حیران کی یہ کیا ہوا ننی حیران کی یہ کیا ہوا اُڑھ کر بولی ہائے افسوس یہ کیا تم نے مچا ہی ہلچل اچھی بریوں پہ تو ہوتے نہیں ایسے انداز اچھی بریوں پہ تو ہوتے نہیں ایسے انداز اچھی بریوں تو نہیں بھٹی ہے اس طرح سے بل باہت بس یہ ہے بات بس یہ ہے کہ تم دونوں ہو جاہی گوئیاں بات بس یہ ہے کہ تم دونوں ہو جاہی گوئیاں تم کو پہچان علیف کی ہے نہ بے کی اکل تم پڑھی لکھی جو ہوتی تو بھلا تو لڑتی تم پڑھی لکھی جو ہوتی تو بھلا تو لڑتی یہ برے طور تمہارے جہالت ہی تفل اب سے میں تم کو پڑھاؤں گی چکھاؤں گی سبق قائدہ اچھا صحیح دیکھ کے لئے آؤں گی کل ننی بیچاری کو دیتی انہیں پوری تعلیم پڑھ گئی آنکھ ہی کھل اور گیا موبازی میں کھل دوست ہے اپنے بھائی بھولتکٹ باتیں ان کی ساری راہ چلیں تو رستہ بھولیں بس میں جائیں تو بستہ بھولیں پورا جائیں پچھم پہنچیں مندل پر اپنی کم پہنچیں چوپ پڑھیں گے بیٹھے بیٹھے اور پڑھیں گے چلتے چلتے پڑھیں گے پیاری میں ہے چمچہ ہوتا پھے بہنے ہیں کندھا ہوتا کام ہے ان کا سارا ہوتا اور پجامہ ہوتا سودہ لے کر دام نہ دیں گے دام دیئے تو چیز دیں گے کوئی پکارے دام کو لائے کوئی کہے بندہ تو اٹھاؤ باپ میں جائیں پھری بھولائیں پیر میں جائیں پھری بھولائیں وہ تو یہ کہیے کہ خدا نے جو رکھے ہیں آزا کند سے بان رکھے ہیں سب کل گرتے برنا ہر روز آنے سنتے گردے ہی میری دام میں چھوڑی لون راہم بیچ کے ہوتے چاکہ یہ اورسان ہے بھائی چاکہ یہ اورسان ہے بھائی کچھے دونوں کان ہے بھائی ایک تو ساتھ امدان میں پایا ایک یعجانی کس نے اڑایا راہ نے ارکی شال میں نکی ناک ملکی رومال میں نکی تم نے تو نہیں دیکھی بھائی بھائی خوٹی پتی خواہ کھا گھولے کن Surprise اور کنی دھر ہائی بچاریہ کھائی بھائی 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 آپ بھائی آپ نئے بھائی بھائی نئے بھائی پسکر چانہیں کیا کمیوں کے کمیوں کے لیے مجھے کمیوں کے لیے شکریہ یہی بھائی پسکہ دیں بھائی کس نغمہ یوں ساتھ میں ترپا میری جان ہو جیسے نغمہ یوں ساتھ میں ترپا میری جان ہو جیسے میرا دم ہو میرے سینے کی خواہ ہو جیسے نغمہ یوں ساتھ میں ترپا میری جان ہو جیسے میرا دم ہو میرے سینے کی خواہ ہو جیسے یک بیت روح میں اٹھا ہے جو طوفان خموش واضیِ غلمِ نصیبِ مدران ہو جیسے ید بیت روح میں اٹھا ہے توفانِ کموش واضیِ غلمِ نصیبِ مدران ہو جیسے نغمہ و رقش نی جاتی ہے ہر موجِ خیال نغمہ و رقش نی جاتی ہے ہر موجِ خیال چاندی رات میں دریہ کا سماؤں ہو جیسے نغمہ و رقش نی جاتی ہے ہر موجِ خیال چاندنی رات میں دریہ کا سما ہو جیسے کیا سناتی ہے یہ سازوں کی صدائے لیسوز کیا سناتی ہے یہ سازوں کی صدائے لیسوز کچھ ہمیں درد نصیبوں کا بیان ہو جیسے کیا سناتی ہے یہ سازوں کی صدائے لیسوز کچھ ہمیں درد نصیبوں کا بیان ہو جیسے یوں تیری چشم مدارات کے دل بولا ہے دل ہے یوں بیٹی لیے ہوش کے ہاتھوں لرزاں کوئی قاتل سے طلب دار امام ہوتے ساں دل ہے یوں بیٹی لیے ہوش کے ہاتھوں لرزاں کوئی قاتل سے طلب دار امام ہوتے ساں راہ جینے کی کہاں سوکتا جانی کے بغیر راہ جینے کی کہاں سوکتا جانی کے بغیر ہر نفس شولہ خاطر کے دعاں کو جیسے راہ جینے کی کہاں سوکتا جانی کے بغیر ہر نفس شولہ خاطر کا دعاں ہو جیسے تھی خوب نقشہ ہے میرے خطر کی جولانی کا خوب نقشہ ہے میرے خطر کی جولانی کا کوئی کم وقت اسیری میں جمع ہو جیسے تھی خوب نقشہ ہے میرے خطر کی جولانی کا کم وقت اسیری میں جمع ہو جیسے اس نے یوں عرض محبت سے سمجھ کر دیکھا اس نے یوں عرض محبت سے سمجھ کر دیکھا اس کے لئے کو تو خبر ہو نہ غمان ہو جیسے آپ کی شہر ہے اس میں کچھ روایت یہ کا سلسل کے بارے میں اس کی آئے کہ ایک نواق حاصل Programm حاصل سد اہد فغام حقی بوه بل لاکھ بہاروں کا نشان ہو جیسے اس نواب حاصل ستھے میں ببانے کی بوئے پل لاکھ واہ روم کا نشان ہو جیسے شکریہ جناب شاندہ فکر صاحب کے بات اس شاید کو بلا رہے ہیں کہ اس نے کہا آوان سے کہ دیکھ لو شاید وہ ملتی جائے ورنہ یہ اون بھر کا سفر رائے گن ہوئے شکریہ شکریہ پنجابی ورکو دونوں دہا کشیر آپ کی برمائش اور منی جاندہ پنجابی سنا چاہتے ہیں آج دار دینری آج دار دینری ایمی لگیا کوئی بھی کم نہ بیا پورک بردوں چڑیا سورج پچھم آنک رویا نہ ملیا میں خلکتوں نہ یاد خدا نو کیتا نہ میں پڑی اماز تنا میں جان شراب ترپیتا نہ ملیا میں خلکتوں نہ یاد خدا نو کیتا نہ میں پڑی نماز تنا میں جان شراب ترپیتا خوشی نہ کم کوئی کول نہ آیا نا حسیہ نہ رویا آج دار دینری ایمی لگیا کوئی بھی کم نمبر ایک نظم ہے اور جو کیسے نہ چاہتے ہیں ہر ہر مکھ پر خوبصورتی کا مقام ہر کسی کے چہرے میں ایک زیادی ہوتی ہے روح کے ایک حصے میں غسل کے یاپے کی ایک اگازی ہوتی ہے ہر کسی کے چہرے میں ایک زیادی ہوتی ہے روح کے ایک حصے میں غسل کے علاقے کی ایک اگاز ہوتی ہے میں نے اس کو دیکھا تھا گرن خوب مہینوں میں میں نے اس کو دیکھا تھا گرن خوب مہینوں میں ایک خوشی کی محفظ میں شہر کے مقینوں میں ایک طرف کھڑے تنہا جس طرف کو رستے تھے جن کے ساتھ گلیاں تھی جن میں لوگ بستے تھے میں نے اس کو دیکھا تھا ایک طرف کھڑے تنہا جس طرف کو رستے تھے جن کے ساتھ گلیاں تھی جن میں لوگ بستے تھے بے کشش مکانوں میں جیسے چاند راتے تھیں بے کشش مکانوں میں جیسے چاند راتے تھیں اس کے سرد جہلے میں خوش جواد آنکھیں تھیں ایک نظر ہے محبت اب نہیں ہوگی ستارے جو تمتے ہیں کسی کی چشمِ حیرہ میں ستارے جو تمتے ہیں کسی کی چشمِ حیرہ میں ملاقاتیں جو ہوتی ہیں جمالِ ابرو بارا میں یہ نا آباد وقتوں میں دلِ ناشات میں ہوگی محبت اب نہیں ہوگی یہ کچھ دن بعد میں ہوگی ستارے جو تمتے ہیں کسی کی چشمِ حیرہ میں ملاقاتیں جو ہوتی ہیں جمالِ ابرو بارا میں یہ نا آباد وقتوں میں اے دلِ ناشات میں ہوگی محبت اب نہیں ہوگی یہ کچھ دن بعد میں ہوگی گزر جائیں گے جب یہ تن یہ ان کی یاد نہیں ہوگی یہاں گے شہرک کے لوگیں شکر میری ساری زندگی کو بے سمرد اس نے کیا میری ساری زندگی کو بے سمرد اس نے کیا عمر میری تھی مگر اس کو بسٹ میری ساری زندگی کو بے سمرد اس نے کیا عمر میری تھی مگر اس کو بسٹ اس نے کیا شہر میں وہ متبرد میری گواہی سے ہوا شہر میں وہ متبرد میری گواہی سے ہوا پھر مجھے اس شہر میں نامتبر اس نے کیا شہر میں وہ متبرد میری گواہی سے ہوا پھر مجھے اس شہر میں نامتبر اس نے کیا اور شہر کو برباد کر کے رکھ دیا اس نے مولی شہر کو برباد کر کے رکھ دیا اس نے مولی شہر پر یہ ظلم میرے نام پر ایک پنجابی دنیاں ہونی دیکھئی لئے کس دا دوش تھی کس دا نہیں تھی ایک اللہ ہن کرنگیاں نہیں کس دا دوش تھی کس دا نہیں تھی ایک اللہ ہن کرنگیاں نہیں بیلے لند گئے تو باوالے راتان ہوکے پرندیاں نہیں جو ہوئے ہونے سی تھی ہونی روکیاں رکھ دی نہیں ایک باری جو تو شروع ہو جاوے گل پر ہمیں مک دی نہیں جو ہوئے ہونے سی تھی ہونی روکیاں رکھ دی نہیں ایک ماری جو تو شروع ہو جاوے گل پر ہمیں مک دی نہیں کچھ انجوی راما آکھیاں سن کچھ گل بچ خمدہ توپنا سی کچھ انجوی راما آکھیاں سن کچھ گل بچ خمدہ توپی سی کچھ شیر دی لوگ بچ ظالم سن کچھ انجوی روکاںோ Bethlehem روکاں Jees و Wijسو V distہر ہے روکاں بلانے سے پہلے یہ سروری کوکٹر فیز کی کال کیا ہسپٹل سے اور اس وقت جانا پڑے گا تو فرس اس وقت انہیں پڑا تو اطلاع دینے کے لیے اور منبیمیادی جب تک سفر آہت سائنس ہمارے طاپنی کریں گے ایک آہت چنانے کا سفر مکمل نہیں گا دماغہ جنرے شکریہ خزا درو کی وار پر آہستہ آہستہ ہوا خالی خداوں سے نگر آہستہ آہستہ گرا بازن خموشی سے خزا آثار باغوں پر گرا بازن خموشی سے خزا آثار باغوں پر ہلے ٹھنڈی ہواوں میں شدہ بہت ہی سست تھا نذر لہو کے رنگ لانے کا بہت ہی سست تھا نذر لہو کے رنگ لانے کا نشان آقے بھگا دیس و تن آہستہ آہستہ میرے پاہت فصیلیں تھی غبار خات و بارہ کی میرے پاہت فصیلیں تھی غبار خات و بارہ کی میری مجھ کو تیرے رنگ کی خبر میرے پاہت فصیلیں تھی غبار خات و بارہ کی میری مجھ کو تیرے رنگ کی خبر ہے منی اس ملک پر آسیب کا سایا ہے یا کیا ہے منی اس ملک پر آسیب کا سایا ہے یا کیا ہے ملک پر آسیب کا سایا ہے ملک پر آسیب کا سایا ہے ملک پر آسیب کا سایا ہے اور کچھ شخصیتوں کی ہماری سرکاری پرکن ہوتی ہے ابھی جس شخصیت کو بذہمت دینے والی ہیں برے صلی اور خاص طور پر ہندوستان میں اردو کا نام روشی اور اردو کو وسیلے جندگی و وسیلے عدد بنانے میں ان کا بہت نام ہے علم اکبال کے کام کرنے اور علم اکبال کے پرستان کی حیثیت سے گیارہ تیت کی کتابیں ان کے وسلمے سے ہمارے پڑھنے کے لیے مجھوٹ میں آئیں اور اُردو غدر کو ادائیتی ترنوں اور وہ شرف جو اُردو غدر کو آج تک پائیداری عطا کیے ہوئے ہیں اور جس میں ہمیں بار بار سمسے کے لیوشے نیا ہی لگتا ہے کہ تم آگے جب یاد تو یہ بھی نہ رہا یاد تم آگے جب یاد تو یہ بھی نہ رہا یاد کب تم نے بھلایا مجھے کب تم نے کیا یاد رشیب راتین جناب جگلہ پالا چاہت موازد سواتین حضرات میں اپنا کلام پیش کرنے سے پہلے ایک موازد پیش کرنا کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہ پہلا مشاعرہ ہے میری ظنگی میں جبکہ میں مشاعر میں بیاض کے مغیر حاضر ہوا میں بیاض اسے کرتا ہوں اور ہاتھ صورت یہ ہے کہ بیاض میری برس میں ہے اور برس گاڑی میں ہے ابھی میں نے کوشش کی اپنے حاضر سے جانتے کرنے کی وہی پوری طرح سے مجھے جان نہیں آئے رات مشاعرہ باس انجس میں جو ختم ہوا اور گھر پہنچے وہ چار بچوں کے بس وقت گئے سات بچوں پھر ہم لوگ تیار ہو گئے اور اب آپ کے سامنے حضر ہیں موجود ہیں یہ میں ایک چھوٹی سی ملنوری میں نے حاضر سے نقل کی ہے اس میں بھی اس کا بھی قصہ یاد نہیں آسکت میں کوئی پیش رکھتا ہوں پھر ایک آس کا جو یاد ہے کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی چاہتا ہوں ابھی پچھلے ساتھ ہندوستان اور پاکستان میں ایک مشترکہ حد سے ہوا میں اسی مشترکہ حد سے اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارے بڑے شایر جو اس میں یہ آبادہ انتقال ہوا اور چند دن کے بعد ہندوستان میں ایک اور بڑے شایر جو ساتھ انتقال ہوا کہ واقسرا نے کہا تھا کہ ہمارا زندہ اکستان کا اور دستان کیونکہ واقسرا نے چلے گئے اور جب جوش کے واقسرا کو شد ہوئے تو مجھے نیتا کہ یہ شایر یاد آیا کہ رنگے گل و بووے گل رنگے گل و بووے گل ہوتے ہیں ہوا دونوں رنگے گل و بووے گل ہوتے ہیں ہوا دونوں کیا خاصلہ جاتا ہے تو بھی کچھلا چلے اور کرتا ہوں کہ ایک دور میں چمکے تھے دو پیکرے نورانی اور تو نے گزار ڈالے اے موجہ و بووے گل ہوتے ہیں ایک رنگے گلستان تھا ایک ہوئے گلستان تھا ہر بات میں رکھتے تھے پھولوں کی ادا دونوں تو دین میں گلستان تھے سامان بہاراں تھے جو پھول چنے تونے اے دستے تزار دونوں کچھ لوگ یہ کہتے تھے کچھ لوگ یہ کہتے تھے آہم کے وضل ہے یہ وہ مرم کر لے جائے کچھ لوگ یہ کہتے تھے آہم کے وضل ہے یہ وہ نظر کا لہجہ ہے کچھ لوگ یہ کہتے تھے یہ حسن ہے لفظوں کا وہ حسن معانی ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کانٹوں پھری واضی میں تھے آگلہ بات دونوں کچھ لوگ یہ کہتے تھے آہم کے وضل ہے یہ وہ نظر کا لہجہ ہے کچھ لوگ یہ کہتے تھے یہ حسن ہے لفظوں کا وہ حسن معانی ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کانٹوں پھری واضی میں تھے آگلہ بات دونوں فیضے تکشے دھل سے تھے نرمہ سراد دونوں آتش بدروں دونوں شولہ بنوا دونوں اب محفلِ یارہ سے ہن جبکہ دھلا دونوں اب محفلِ یارہ سے ہن جبکہ دھلا دونوں محسوس یہ ہوتا ہے رنگِ گل بوئے گل ہوتے ہیں ہوا دونوں کیا قابلہ جاتا ہے تو کی جسے میں ہوتے کیجئے ایک ہے اس نےی مسائے رہایزا آپ ساتھ ہے جنگل ہوتے ہیں گرنگ کے Florian آپ لگن کو یار دونوں کی سم Caduu میں ہمارا ذوق و شوق آپ کو یاد ملانا جائے گی میں کوشش کروں گا کہ یہ مجھے غرض یاد آجائے پہلے کیونچار شہر جو مجھے یاد آجائے ہیں وہ میں کہتا ہوں یہ شہر جو میں شنا رہا ہوں کیونچار شہر یہ بہت برانے ہیں شاید اس لئے مجھے یاد آجائے میں بھولا نہیں یہ انتیس چونکیس برس پرانے اشار ہیں اور وہ جس لبل کی آپ نے سر بھائش کیا نہیں ہوگی نہیں ہے تو اس کی شانی نظور یہ ہے کہ جب ملک قسم ہوا اور ایک غلام ملک کی جردہ پر دو آزار ملک میں گزار ہوئے تو اس کے ساتھ ایک ہجرت کا شہر کرنے کا ایک ہجرت دعا بلدار میں کی ہے کہ آپ پاکستان اور اندوستان سے یہاں آئے ہیں اپنی مرضی سے ایک ہجرت ہم لوگوں کرنا پڑی تھی بامنے مجھبوری تو اس مجھبوری کی ہجرت میں جاتا بہتا ہے میں بھی اس شہر میں لاہور سے دہری آگیا ہے اور پھر اسی ساتھ سنسندالیس کا آخر تھا وہاں غالباً پہلا پاک ہم اشارہ ہوا تھا اور اس میں میں شرکت پر یہ گیا ہے خالی ہاتھ خالی بلد وہاں میں میں سنشیر پڑے آپ دو سنی ہیں کہ شاید غریب الوضن ہو کر وہاں واپس جاتا ہے اس میں اس شہر میں جہاں اس کی زندگی کا بیٹرین حصہ ہو جاتا ہے تو وہ اس شہر سے انگامہ آ رہی جو زمانے میں کچھ دور میں کیا نہیں سنش کرتا ہے جہاں اس نے قریباً ساری زندگی گزاری کر پھر وہ ایک آر دن کے لئے وہاں ریا سمارکر بھائی تیری برد میں ترب میں سو دیکھنہ لے کے آ را ہوں تیری برد میں ترب میں سو دیکھنہ لے کے آ را ہوں تیری برد میں ترب میں سو دیکھنہ لے کے آ را ہوں تیری برد میں ترب میں سو دیکھنہ لے کے آ را ہوں تیری برد میں ترب میں سو دیکھنہ لے کے آ را ہوں تیری برد میں ترب میں سو دیکھنہ لے کے آ را ہوں وہ ہسنہ لے کے آ را ہوں وہ ارماں لے کے آ را ہوں شگہ نہیں رکھنہ لے تمہارے باستے دوستو میں اور چلا تھا تمہارے باس تیرے دوست میں اور کلاتا تمہارے باس تیرے دوست میں اور کلاتا بطن کی صبح تقشع میں درمار تمہارے باس تیرے دوست میں اور کلاتا تمہارے باس تیرے دوست میں اور کلاتا بطن کی صبح تقشع میں ذریبہ لے کے آیا ہوں میں اپنے گھر میں آیا ہوں مگر انداز تو دیکھو میں اپنے گھر میں آیا ہوں مگر انداز تو دیکھو میں اپنے گھر میں آیا ہوں مگر انداز تو دیکھو کہ اپنے آت کو مانند میں آیا ہوں موسیقی 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 سن قضاء اکسی انتیفیشن ہے کہ کوئی ہم کو آکے دیکھے کوئی ہم کو آکے دیکھے کوئی ہم سے آکے پوچھے کوئی ہم کو آکے دیکھے کوئی ہم سے آکے پوچھے علمِ ودایِ یاران ستمِ فرا چتانا علمِ ودایِ یاران ستمِ فرا کے خانا سرے شاہ کے بل ہمیشہ جو رہا ہو نغمہ پہرہ سرے شاہ کے بل ہمیشہ جو رہا ہو نغمہ پہرہ اسے کا خبر کہ کیا ہے غمیں ترکی راشیانا اسے کا خبر کہ کیا ہے غمیں ترکی راشیانا کہ آئے کہ محجولِ حرم لمن ہیں ہم لوگ محجولِ حرم لمن ہیں ہم لوگ ہر ذرے میں سامیہ ہے بیدار ہر ذرے میں سامیہ ہے بیدار کس شخص سے ہم تخن ہیں ہم لوگ ہر ذرے میں سامیہ ہے بیدار ہر احسی شہریت سے محلوم ہر احسی شہریت سے محلوم ہر شہر میں بے بتم ہیں ہم لوگ اشکیائے کہ نہ اپنے بخت سے شکوا نہ دوسروں سے گلا نہ اپنے بخت سے شکوا نہ دوسروں سے گلا علم پسند و قنات نصیب ہیں ہم لوگ کسی غریب میں کتنی عجیب بات کہی کسی غریب میں کتنی عجیب بات کہی غریب ہیں بازیب و غریب ہیں ہم لوگ عجیب ہیں بازیب و غریب ہیں اشکیائے کہ باگ رہتے نہیں اضحار صداقت سے کبھی با کسیز جرم میں گردن جدنی ہیں ہم لوđ با کسیز جرم میں گردن جدنی ہیں ہم لو ہم کو دے ہی نہیں آرکھ سے یہاں اہے نем ہم تو دیکھیں نہ ہکارت سے جہاں اہلِ نظر یوتو کے جسرِ غریبِ وطنی ہیں یوتو کے جسرِ غریبِ وطنی ہیں اشیاء کہ ہند میں قوتِ باطل سے مقابل ہو کر ہند میں قوتِ باطل سے مقابل ہو کر امتحان غیرتِ قومی کے دیئے تھے ہمیں امتحان غیرتِ قومی کے دیئے تھے ہمیں کیوں نہ لوگ سرے راہ لگائیں یونکہ واقعی کام میں پھٹنے کی دیئے تھے ہرسکیائی یہ مساوات کا دمانہ ہے یہ مساوات کا دمانہ ہے حضن کفری کے جنگو کھل کر دو یہ مساوات کا دمانہ ہے حضن کفری کے جنگو کھل کر دو جھوکڑوں میں ابھی یہ نہیرہ ہے کورجیوں کے جنگو کھل کر دو جھوکڑوں میں ابھی یہ نہیرہ ہے کورجیوں کے جنگو کھل کر دو اس کیا کہ قاضی نے سکاعت دے کے جائے قاضی نے سکاعت دے کے جائے اوقاف کا عمال کر لیا ہے قاضی نے قتاعت دے کے جائے اوقاف کا عمال کر لیا ہے بندے نے بادان قاضی شہر عشقی کو حلال کر لیا ہے قوطتر مردبی مہا سر خودتر مغربی محادی سے اہلِ مشرق کہیں معاہد تر مجھ کو مغربی محادی سے اس قدر چڑھ ہے سوگی ہے نماز مغرب تر خودتر مغربی محادی سے اہلِ مشرق کہیں معاہد تر مجھ کو مغرب سے اس قدر چڑھ ہے سوگی ہے نماز مغرب پسکر آئے کہ اہلِ من ہے لقدہ ہے میرا دل اہلِ من ہے لقدہ ہے میرا دل خجرِ حفظ بلا ہے میرا دل سر جھپا کر میرے سینے سے سنو کتنی سنیوں کی صدا ہے میرا دل اجنبی داد ہوں اس شہر میں میں اجنبی مستشوا ہے میرا دل رات بن بن کے اڑی ہے میری دل رات بن بن کے اڑی ہے میری دل فون ہو ہو کے بہا ہے میرا دل حون ہو ہو کے بہا ہے میرا دل پہلے میں جن سے خواہ رہتا تھا اور ہم مجھ سے خواہ رہتا تھا اور مجھ سے خطاہ ہے میں دل جرد اور رشتہ ہوا ہے جیہاں میں آکھئے ہیں بلکلہ اس کی آئے کہ حجوم غم سے مفر کا خیال کیوں آیا حجوم غم سے مفر کا خیال کیوں آیا یہ سوچتا ہوں سبر کا خیال کیوں آیا حجوم غم سے مفر کا خیال کیوں آیا یہ سوچتا ہوں سبر کا خیال کیوں آیا بہت دنوں سے قدم بھی جذر نہ اٹھے تھے بہت دنوں سے قدم بھی جذر نہ اٹھے تھے بہت دنوں میں ادھر کا خیال کیوں آیا بہت دنوں سے قدم بھی جذر نہ اٹھے تھے بہت دنوں میں ادھر کا خیال کیوں آیا جنور شوق تری سمت کیوں ہوا مائے جنور شوق تیری سم سے کیوں ہوا مائے جہان ورد کو گھر کا خیال کیوں آیا ابھی تو شہر میں کہتے شراب ناپ نہیں کسی کی مست نظر کا خیال کی ابھی تو شہر میں کہتے شراب ناپ نہیں کسی کی مست نظر کا خیال کیوں آیا تیرے بغیر ہر کنجمن ہے ویزانہ تیرے بغیر ہر کنجمن ہے ویزانہ تیرے بغیر سفر کا خیال کیوں آیا ساموس زندگی جو بسر کر رہے ہیں ہم گھرے سمندوں میں سفر کر رہے ہیں ساموس زندگی جو بطر کر رہے ہیں ہم گھرے سمندوں میں سفر کر رہے ہیں ہم سدیوں تس احتمامی شبہ ہجر میں رہے سدیوں تس احتمامی شبہ ہجر میں رہے سدیوں سے انتظار تحر کر رہے ہیں ہم صدیوں سے انتظار سہار کر رہے ہیں ہم کہ اس کا نایتہ چہرہ یہاں کہ چاند سورس کی طرح وہ راہی بھی جاتے ہیں یہ رکھا جاتا ہے یہ رکھا ہے کہ زرے کے زخم زند پر توجہ کیے بغیر زرے کے زخم زند پر توجہ کیے بغیر زرمانے گرد شمد و قمر پر رہے ہیں ہم زرے کے زخم زند پر توجہ کیے بغیر غالبانی یہ شیر اسی چہر کے بھی آتیا سکتا ہے زرے کے زخم زند پر توجہ کیے بغیر درمانے گرد شمد و قمر پر رہے ہیں ہم ہر چند ناز حتن پر غالب نہ آ سکے ہر چند ناز حتن پر غالب نہ آ سکے کچھ اور مالکیں ہیں جو سر پر رہے ہیں ہم کچھ اور مالکیں ہیں جو سر پر رہے ہیں ہم صبح اگل سے شام عبر تک ہے یہ دن صبح اگل سے شام عبر تک ہے یہ دن یہ دن طلب طلب کے بسر کر رہے ہیں ہم تکمینہِ حوادشِ طوفان کے ساتھ ساتھ بطنِ صدق میں بزن گوھر کر رہے ہیں ہم تکمینہِ حوادشِ طوفان کے ساتھ ساتھ بطنِ صدق میں بزن گوھر کر رہے ہیں ہم ہم اپنی زندگی کو بطر کر چکے رہی ہیں ہم اپنی زندگی کو بطر کر چکے رہی ہیں یہ کس کی جیس ہے جو بطر کر چکے رہے ہیں ہم ہم اپنی زندگی کو بطر کر چکے رہی ہیں یہ کس کی جیس ہے جو بطر کر رہے ہیں الآن ہمیں غرم دیا کیا رہے ہیں ہم ساتھ ہم زندگی کو زندگی کو بطر کر چکے رہے ہیں ہم ہمیں نہیں نہیں چا رہے ہیں ہم زندگی کو بطر کرنگ تو بطر کرنگ موسیقا 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 موسیقا